گوڑ مارننگ اول افیو مائن ایم ڈوکٹر سید آسین میں آپ کو آج بتانے والا ہوں ایک اور نائے نبسے کے ساتھ جو کہ ہم نے بیاجے واحد سے لیا ہے اور بیاجے واحد میں اس کا استعمال کس طریقے سے بتایا گیا ہے دوستو یہ ہے تخ ملنگا ہے اس کی پہچان آپ کر لیجئے یہ شیہائی کلر کا ہوتا ہے کالے رنگ کا ہوتا ہے جو بلیک ہوتا ہے وہ بلکل صحیح ہوتا ہے تخ ملنگا تو دوستو تخ ملنگا کی پہچان کرنے کے لیے تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ تخ ملنگا ہے اور اسے کھانے سے کیا فائدہ ہونے والے ہیں اور اس کے کیا سیڈپیٹ ہے دوستو اگر آپ کو قبض رہتا ہو کونسٹی پیشن رہتا ہو تو آپ کے کونسٹی پیشن میں بھی بہت اچھا کام کرے گا اور آپ کو اینیمیا کی کمی ہو کون کی کمی ہو رکت کی کمی ہو اسے پورا کرے گا کیلشم کو پورا کرے گا اس میں کیلشم آئرن زین پوٹیشیم ویٹامین اے ویٹامین بی ویٹامین سی ویٹامین ڈی اس میں ٹویل ویٹامینز ہوتے ہیں اور یہ بہت اچھی میڈیسین ہے اس کا کوئی سائیڈ پیکٹ نہیں ہوتا دوستو اور یہ ہمارے بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ بالوں کو چاہیے کیا بالوں کو چاہتا ہے پروٹین، کیلشم، آئرن، زینک جو کہ اس میں بھرپور ماترہ میں تخمہ لنگا میں ہے اور یہ ہے ایسی بیماری میں بھی کام آتا ہے جو کہ جیریان سے سمبندی تھے اگر نائٹ پیل کی شکایت ہے تو اسے بھی دور کرتا ہے بیسٹ میڈیسین ہے اور بہت زیادہ آدمی سے جانتے ہیں لیکن اس کا طریقہ استعمال کرنے کا طریقہ کوئی کوئی جانتا ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے تین گرام سے دو گرام تک استعمال کریں دو گرام سے تین گرام تک استعمال کریں اسے زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ تھنڈا ہوتا ہے اور اگر کسی کے پیٹ میں گرمی محسوس ہوتی ہو کھانا کھانے کے بعد میں آگ محسوس ہوتی ہو تو وہ بھی اگر اس کا تین گرام صبح سام استعمال کریں تو انشاءاللہ بینیفٹ ضرور ملیں گے تو یہ ہے تخمہ لنگا کی پہچان اس کا پودا ایسا ہوتا ہے یہ اس کا پودا ہے اور یہ اس کے تخم ہے فیلحال کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ